حارون صاحب سب سے پہلے اپوزیشن تو بات کرے نہ کرے حکومت بات کر رہی ہے نوازشور صاحب سے متعلق کہ وہ واپس آ رہے ہیں آ رہے ہیں واپس یہ بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب بڑے بہادر لوگ ہیں مگر کیسے بہادر اندر سے ڈرے ہوئے یہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ آ جائے گا وہ اس بات سے ڈرہ ہوا ہے کہ آ جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا آپ ان کے الفاظ پر غور کرتے ہیں میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج پر غور کریں یعنی خاجہ سعید رفیق ان میں سے نسبتاً بولڈ آدمی ہیں اور جیل بھی کار چکے ہیں اور وہ سخت زمانوں سے بھی گزرے ہیں اور بچپین بھی ان کا عسرت میں گزرا ہے ان کے والے تاریخ پاکستان کے بہت ہی محترم کا ہے اور بڑے ہی بھلے آدمی تھے مطلب ہے ایسے نجیب پولٹیکل برکر بہت ریر ہوتے ہیں ریر ایکسپشنل تو وہ ان میں دمخم ہے اس کے باوجود ان کی آواز میں خوف کی جھلک تھی رہ گیا حمزہ تو اس نے کہا کیا ذرا یہ تو غور فرمائیے کہ اس نے کیا بد اخلاقی پیدا کر دیا ہے بد اخلاقی پیدا کر دیا ہے یہ حمزہ شہباز کر رہے ہیں بد اخلاقی ذرا غور فرمائیے کلچر تباہ کر دیا اس طرح کے ملتے چلتے الفاظ استعمال کے ہیں اور یہ نیچے اترے اور اسیفات ہے یہ خود کیا کہتے تھے یعنی عمران خان صاحب نے تو اپنے کارکردگی سے عوام کو مایوس ہی کیا ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں جا نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کا بھی استدلال یہ تھا کہ پانچ سال پورے ہونے چاہیے عوام معصبہ کر سکتے ہیں مخالف کیسے اپنا ججمنٹ دے سکتا ہے ایک آدمی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے یا ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ جھگڑا ہے یہ ایک کبیلے کا دوسری کبیلے کے ساتھ جھگڑا ہے تو وہ جائز تو نہیں ہوتا ہے کبھی مخالف بھی جائز ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں پانچ سال دیں ان کو ملے پیپلز پارٹی کے ملے پانچ سال اس کو بھی پانچ سال ملنے چاہیے باقی رہ گی نالائکیاں انہوں نے کوئی قصر شوڑی ہے اس کے دور حکومت دے نالائکی بے پناہ ہوئی اور وہ خود مان رہا پختونخواہ کے الیکشن میں بارہ یوٹرن لیا پھر اس کی تعبیر کرنے کوئی ان کے دور میں کرپشن ہوئی اور ایسی کرپشن ہوئی ہمزہ کے پاس یہ پیدا کہاں سے آئے ہیں یہ دے نا سولہ اربی روپے پہ تو سو گواب موجود ہیں اس کا پر حساب نہیں ہے اچھا یہ نواز شریف صاحب کے پاس کہاں سے دولت آئی ہے اتنی بھائی کاروبار اور لوگ بھی کرتے ہیں مگر یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آٹھ سو گنا وہ جو ان کے بھائی ہیں جس کو توک فروش کہتے ہیں سلمان کی دولت آٹھ سو گنا ہوگی ٹی ٹی سے پیسے آرہے ہیں شاہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی بلکل سفید جوڑ بولتے ہیں یہ سارے سارے میں آج آپ کو ایک یہ جو تنظیم منسوخ کی ہے اور یہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی کے اس کا قصہ سنوں گا آپ حیرت زد رہے ہیں کسی کو یقین نہیں آئے گا اور مجھے تو کل رات کو یاد آیا کہ مجھے تو اسی وقت پتا تھا میں تو ظاہر ہے لوگوں سے میرا ملن جلن زیادہ تھا نسبتاً پی ٹی کے لوگوں سے اچھا وہ ایسی ہانکتے ہیں یہ یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں حرون صاحب جانتا کہ آپ پانچ سال کی آئینی مدھ ٹھیک ہے کرپشن کی بات آپ کی بلکل درست ہے اپنے جگہ پہ اور وہ ثابت شدہ ہے تمام چیزیں مگر ساد رفیق صاحب نے جو بات کی ہوا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے لئے بڑا سافٹ کار نہ رکھتے ہو آپ کو یاد ہے دوہزار چودہ بارہ کے درنے کی کس طرح ڈٹ کر میں نے مخالفت کی ہر روز کی بلا ناغہ کی سینکڑوں کالم لکھیں سینکڑوں ٹی وی پروگرامز میں کہ غلط بات ہے بالکل عمران خان صاحب ہار گئے تھے یہ ٹھیک ہے نون لیکن ہے داندلی کی داندلی تو ان میں سے کوئی کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں ہے داندلی کی لیکن اگر بلکل فیر الیکشن بھی ہوتے تھے عمران خان صاحب نہیں جیت رہے تھے انہوں نے ٹکٹ غلط دیتے بلکل ایسے ہی غلط دیئے تھے جیسے کہ اب پختونخواہ میں دیئے وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کپک کی حکومت دے بڑے دل کا نہیں مظاہرہ کیا تھا بزدل تھے سخت خوف زدہ تھے شباز شریف کو اپنا نواز شریف شباز شریف کو سیکریفائز کرنے کے لئے تیار تھے ان سے غلطی ہوئی میں نے ان سے کہا جانگیر ترین عارف علوی صاحب اپنا صد عمر صاحب خاکوانی صاحب یہ اس کی گواہ ہیں مکر جائیں تو دوسری بات ہے لیکن ان میں کوئی مکرنم اللہ ہے نہیں بس سے میں نے ان کو جس دن یہ جنرل رائل شریف سے ملنے کے لئے کہا ہے ایک میسیج بھیجا کہ this is a historical opportunity آپ کو فوج گارنٹی کر رہی ہے تحقیقات کی تو ظاہر ہے وہ گارنٹی کرے گی تو اپنی عدد کا پاس کرے گی تو آپ تحقیقات کرا لیں گے کرا لیں اپنا وہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ داندلی ہوئی ہے داندلی اسٹیبلش ہو جائے اور شباز شریف پہ وہ منتا ہے شباز شریف پہ کمپرمائز نہ کریں وہ چیپ منسٹری چھوڑ دے وہ تو بوریے بستر باندھے ہوئے تھے انہیں وزیروں نے یہ جا جانے کے لئے تیار تھے دو ڈرے ہوئے تھے آلی ذرفی اور نواز شریف آلی ذرفی اور عمران خان آلی ذرفی اور آسف علی ذرداری آرون صاحب جو بھی کہیں آج ربو لہجہ بڑا سخت تھا سادر فیکس راب کا انہوں نے ریاستی اداروں پر تابڑ توڑ حملے کھی ہیں کہ طاقت کے حوالے سے ہم الیکشن لڑ کر آتے ہیں سیاستداروں کے خاندان سے ہیں مگر ہمیں نکال باہر کر دیا جاتا ہے میں نے آپ کو بھیجے تھے وہ پڑے نہیں کیے تھا توڑ حملے ان کی بارڈی لینگویج اور ہوتی ہے ان کی بات اور ہوتی ہے مطلب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ مارشاللہ نہیں لگنا چاہیے تو ٹھیک بات ہے مارشاللہ نہیں لگنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یا یا خانک ہے مارشاللہ کی وجہ سے ملک ٹوڑ گیا بلکل ٹھیک اور انہوں نے بنگلا کی مثال دی انہوں نے کہا مجیب الرحمن کو ملنا چاہیے تھا نہیں دیا گیا بھٹو کابوز آ گیا نہیں بات ہے تو ٹھیک ہی وہ آپ کو ان کو لہجے سے لگ رہا تھا اور یہ اداکار ہوتے ہیں سیاستداروں نے کیا چیز ہے ان کے سامنے یہ بھٹو صاحب آنسو باتے تھے آنسو رو پڑھتے تھے لوگ یقین کر لیتے تھے حالت یہ تھی کہ اپنے سیکرٹری جنرل کو فیزیکلی پٹوایا اپنے ساتھیوں کو حنیب رامے کو شاہ اکلے میں رکھا اپنے کوئی چھ سات آٹھ ساتھیوں کو ایک جگہ پہ مقبوزک ازاد کشمیر میں قید کر دیا وہ جگہ میں دیکھنے کے لیے گیا تھا ایک دفعہ اور مکر گئے سام شوڑ دیا مصدفہ گھر کے جلسے میں اور ان کی باتوں پہ نہ جائیں بھٹو خیر پڑھا لکھا بہت تھا بریلینٹ تھا بریلینٹ سے اور ان باتوں سے دیکھئے چالا کی اور چیز ہے وزڈم اور چیز ہے حکمت اور چیز ہے اور ایاری اور چیز ہے یہ سمجھتے ہیں ایک آدمی تھا جس کا آج دن ہے جس میں بات کرنی چاہیے قیادی عظم حمد جو جھوٹ نہیں بولتے تھے ایک واقعہ بتا دے جوٹ کا ایک الدام بھی بتا دے وعدہ نہیں توڑ دے تھے ایک واقعہ بتا دے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور توڑ دیا ان کی ساری زندگی میں کبھی ایسا کبھی ایسا جانتا ہے وہ کہتے تھے فیصلہ کرنے سے پہلے سو دواز سوچو پارٹی سے کہا تھا پھر لائک ون مین جیسے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو جو بلکل تو انہوں نے جنگ جیتی ٹھیک ہے اقبال کے جنگ فطری تھی اپنے سواری فکری تھی اس نے جیتی ابراہم لنکن نے سلاودین نے اپنی جنگ جیتی ٹھیک ہے شہید بھی ہو جاتے لو امام حسین جیسا علی مرتبت انسان شہید ہو گیا لیکن پھر اس کی وراثت باقی رہتی ہے میں نے حکمتیار سے پوچھا بہلا آدمی بہت ہے نا جس نے افغانستان میں مضامت شروع کی اور بھی لوگ مل گئے تو اس نے میں نے کہا صورت سے انسپریشن کیا تھا آپ کو حیرت ہوگی اس نے کہا اس کا مزار ابھی نام یاد آتا ہے مجھے نام اب بھولنے لگے ہیں اس کا مزار جو قابل یونیورسٹی میں تھا اس کو ہم دیکھتے تھے سوچتے تھے اس شخص نے ساری زندگی جد و جہد میں بتا دی جمال الدین افغانی ساری زندگی جد و جہد میں بتا دی ہم کیوں نہیں جد و جہد کر سکتے نواب زیادہ نصر اللہ خانہ کہتے تھے حسین شہید ہو گیا علیہ السلام شہید ہو گیا لیکن مسلمان ان سے انسپریشن لیتے ہیں ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں ان کو مثال سمجھتے ہیں یزید کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان میں کسی میں دمخم نہیں ہے جرت نہیں ہے کرپٹ ہیں جھوٹ یہ ٹکا کے بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ان کی باتوں پہ نہ جائیں ٹھیک ہے ایک آخری کومنٹ ایک معاملے پہ پھر نواز شریف صاحب پہ میں گین ہوں گی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بغض ہے عمران خان صاحب کے دل میں عوام کی محبت کے لیے وہ حکومت نہیں کر رہے بغض ہے نواز شریف میں بیٹھے پوری ریاست ہی لاتی ہے عمران خان نے سب میں بغض ہے اس میں سے کس میں بغض نہیں ہے اس آدمی کے نام لے جو صاحب دل ہو وہ تو قائدہ دن تھے جو غفار خان سے بھی ملنا چاہتے تھے بنگالی لیٹروں سے بھی مل لیتے تھے ہر ایک سے بات کرتے تھے انگریزوں سے بھی بات کرتے تھے گاندی جی جب چاہتے تھے وہ انہیں ویلکم کرتے تھے بہت اچھی طرح سے ان کا خیال لگتے تھے اور مدلہ اپنے موقع پر قائم رہتے تھے اور جو بات منوالی منوالی باکٹو وہ اپنے موقع پر شاہستگی کے ساتھ دلائل دیتے رہتے تھے بغض سے اگر کسی آدمی کے دل پاک ہو اس کو اس گندی سیاست میں لینا کیا ہے چلیے سیاست کی بات کر رہے ہیں سیاست میں کچھ لوگ واپس آنے کے خواہش مند ہیں وہ خواہش مند ہیں وہ اتناہ درست نہیں ہے جو اب بات ہو رہی تھی کون سے بات ہو رہی تھی چودری صاحب بانوالی چودری صاحب کے ساتھ راپتہ نہیں ہے واپس نہیں آنا چاہتے وہ چودری صاحب کے ساتھ میری ابھی بات ہوئی ہے تو یہ افواہیں کیوں پہلتی ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے افواہیں پہلتی رہتی ہیں خارو سب کہیں چنگاری ہے تو دھوہاں اٹھا کوئی چنگاری نہیں ہے میری بات تک نہیں ہوئی دیکھو who is the decision maker in چودری فیملی چودری صاحب تو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے فون کیا تھا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے بیمار تو وہ مددتوں سے ہے پہلے کبھی کیوں نہیں فون کیا اس سے یہ اشارہ ملتا ان کی خواہش ہے اچھا انہوں نے کہا اور کوئی بھول سکتا ہے کہ یہ کیا ہیں ہم نہیں بھول سکتے اور انہوں نے ایک اور فکرہ بھی کہا پنجابی میں انہوں نے آگے گھڑی ہوتا ہی چلونی جی تھی چھڑکے کیا ہے